پرانے شہر میں کرونا وائرس کا خہر رمناست پورا اور یا خود پورا خریشی لائن کے علاوہ تپا چھپترا ہوا اب کنٹونمنٹ زون کیشن باق سے بھی لوگوں کو کیا گیا کورنٹائن پھر بھی عوام میں لاپروہی اروج پر کرونا وائرس نے تو اب پرانے شہر میں بھی اپنا خہر برپا کر دیا جہاں وقفے وقفے سے کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو کیسز منظر عام پر آ رہے ہیں اور پھر اسی وجہ سے بھی پرانے شہر کے مختلف مقامات کو کنٹونمنٹ زون کر دیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود پرانے شہر کی عوام میں اب تک بھی کرونا وائرس جیسی بیماری کے لیے کوئی خاص شعور پیدا نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی یہاں کی عوام اس جان لیوہ بیماری کو کسی بھی طرح سے سنجیدہ طور پر بھی نہیں لے رہی ہے اور پھر رات بھر کرسیو کے دوران محلوں گلیوں اور بستیوں میں عوام کا حجوم بھی رہا کر رہا ہے حالانکہ موجودہ دور کے حساب سے کرونا وائرس پر خوابو پانے کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ ضروری ہو چکی ہے مگر پھر بھی پرانے شہر کی عوام اس کو لائٹ لے کر وہی پرانے انداز میں زندگی گزار رہی ہے اور پھر لاکڈان کے دوران تو ریلیف کے طور پر دیے جانے والے اوخات میں تو حجوم کا حالی مت پوچھو جہاں سنکڑوں کی تعداد میں حجوم دیکھنے میں آ رہا ہے اور پھر اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کرونا وائرس پرانے شہر کے گنجان آبادی والے علاقوں تک پھیل بھی چکا ہے جس کی وجہ سے رم نست پرائی علاقے میں املی کا چھاڑ ایک خانگی سکول کے خریب مکمل طور پر کنٹرنمنٹ زون کر دیا گیا اور پھر احتیاطی اقدامات کے طور پر اس علاقے کو مکمل طور پر بند بھی کر دیا گیا تاکہ یہاں پر لوگوں کی آمد ورست نہ ہو سکے وہ اس لیے کہ چودہ شابان کو ایک زیفلون خاتون کا انتخال ہو گیا بادشان ان کے گھر والوں اور دیگر رسپیاروں جملہ پینتالیس افراد کو سسپیکٹ کے طور پر کورنٹین کیا گیا تھا جن میں سے اب گیارہ افراد کو کرونا ویرس کے پوزیٹیو کیسس کی ریپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے جس کے بعد ہی جی ایچ ایم سی ہیلتھر ڈپارٹمنٹ اور پھر پولیس املے نے مشترکہ طور پر کاروائی کرتے ہوئے اس علاقے کو کنٹرنمنٹ زون خرار دے دیا اس کے علاوہ یا خودپرہ پھر ایک بار منظر عام پر آ گیا جہاں خورشی لائن میں بھی اسی طرح سے کنٹرنمنٹ زون خرار دے کر رکاوٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا کیونکہ اب یہاں سے بھی تین بچوں کو کورنٹین کر دیا گیا جن کے پوزیٹیو ریپورٹس آنے کے بعد دوسرے لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ اقدامات کیے گئے جہاں پہلے سے ہی ان بچوں کے والدین پوزیٹیو ریپورٹس آنے کے بعد سے کورنٹین میں زیر علاج ہے اس کے علاوہ تپچہ بطرہ علاقے میں مین روڈ پر بھی اسی طرح سے کورنٹین کر دیا گیا جہاں سے کوویڈ نائنٹین کا ایک پوزیٹیو کیس منظر عام پر آیا اس کے بعد یہ اقدامات کیے گئے اور پھر کورنوائرس کے پوزیٹیو کیس سے متاثرہ اس پیشنٹ کے گھر والوں کو بھی کورنٹین کر دیا گیا اس کے علاوہ پندرہ اپریل کی رات کو پرانے شہر کیشنباق میں بھی کوویڈ نائنٹین کے پوزیٹیو کیس منظر عام پر آنے کے بعد مخامی افراد میں سنسنیوہ کشیدگی پھیل گئی کیونکہ اس علاقے میں ایک ہوتل کے خریب ایک ضعیف روم شخص کو کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو کی ریپورٹ آنے کے بعد فوری طور پر جی ایچ ایم سی ہیلتھ دیپارٹمنٹ اور پھر پولیس کے احتیاروں نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے مکینوں کو کورنٹین کر دیا اس واقعی کی اطلاع کے بعد کشنباق ڈیویجن سے وابستہ مجلس تحدہ المسلمین کے کارپوریٹر محمد سلیم نے یہاں کا دورہ کیا اور پھر اس موقع پر کچھ بیان بھی دیا ہے ان کے علاوہ سٹی پولیس سے وابستہ اسپیشل برانچ کے جائنٹ کمیشنر آف پولیس ڈاکٹر ترون جوشی نے بھی شہر کے مختلف مقامات پر دیر گئے تک دورہ کرتے ہوئے کنٹرمنٹ زون پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا تو چلیے اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر محمد سلیم کے بیان اور پھر دوسرے مناظر آپ سب کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کم بہدر پرا کانسیڈنسی کشن بھاک شاہد سا ہوتل کے پاس ہوتل کی اوپر کی بیلڈنگ میں دو دن پہلے ایک صاحب کو جس کی عمر 62 سال ہے ان کو نیک پوزیٹیو آنے کی وجہ سے آج ان کی فیملی کو سسپیٹ ہونے کی وجہ سے پوری فیملی کو پندرہ میمبر کو ہسپیٹل شفٹ کرے ہیں آج یہاں پر کشن بھاک میں آپ لوگ کے چینل کے ذریعے سبی لوگوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے خدا رہا یہاں پر پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں پرسو محمود نگر میں ہوا ایک صاحب کا انتخال ہوگا تاج ادین صاحب کا اور ایک خاجہ صاحب کو پوزیٹیو آیا ان کے بیٹے کو پوزیٹیو آیا اسی لیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے آپ اس لوگ ڈاؤن کو مینٹین کیجئے اس کا حیتیات کیجئے اس لیے اس طریقے سے جو ہے ہم جو سوچل ڈسنس ان مینٹین کیجئے ہم اگر اس کو ہیزی لیں گے یہ وبائی امراض جان لیوا امراض ہے یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے ہم جس طرح سے ہیزی لے رہے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو ہیزی نہیں لینا چاہیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے اس کو لوگ ڈاؤن کو مینٹین کیجئے سب کا ساتھ دیجئے پولیس والے اور جو جی ایجمسی کے لوگ جو پرکاشن دیئے اسے مینٹین کیجئے اس کا احتیاط کیجئے اگر نہیں کرنے کی وجہ سے پولیس اور سختی کرنے والی ہیں ہمارے ساتھ ان کی سختی کرنا بھی باج بھی ہے کیونکہ ہم اس کو احتیاط نہیں کر رہے ہیں ہم روڑوں پر نکل کر تماشے کر رہے ہیں ایک چیز کے لینے کے لیے پوری گھر کی بیوی اور بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے آپ کو کوئی اتنا ضروری ہے امپائنٹ گھر کے باہر آئیے کچھ سامہ لینے کے لیے میڈیکل دوائے لینے کے لیے کچھ آپ کے چیزیں خریدو خریدنے کے لیے کرانے کے دکان یا ترکاری خریدنے کے لیے کوئی ایک صاحب آئی ہے ایسا نہیں ہے پر بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں خریدو فرض کے لیے یہ بہت غلط بات ہے آپ لوگوں کو پھر ایک بار گزاری کی جاتی ہے ریکوست کی جاتی ہے کہ آپ احتیاط کے لیے کوئی سوچل ڈیسن مینٹین کیجئے شکریہ